بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب سب سے پہلا سوال دیے ہوتا ہے فلسفہ قربانی کیا ہے قربانی کا فلسفہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گوشت کھانے کا سلسلہ ہے تو گوشت کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کرنا جانور زبا کرنا امام راغب اسفانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو لفظ ہے وہ قرب سے مشتق ہے اور اس کے معنی امام راغب اسفانی مفردات القرآن میں یہ بیان کرتے ہیں ما یتقربوا الاللہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ عرف شرع میں اور ہمارے عرف میں یہ نام ہے لنسی کا یعنی قربانی کے دنوں میں جانور کو زبا کرنا اس کو قربانی کا جاتا ہے اور یہ قربانی ایسا عظیم و شان عمل ہے کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا یہ سورہ حج کی آیت نمبر چونتیس ہے اور اس میں یہ بیان کیا کہ یہ قربانی ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ہر امت کے لیے لازم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر عطا فرمائے ہیں تو اللہ کے لیے ان کو قربان کرنا یہ ہر امت میں کسی نہ کسی درجے میں رہا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ستائیس ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّن مِنَ الْآخِرِ کہ آپ ان کو واقعہ بیان کر دیجئے جو بلکل سچی خبر ہے وہ بتا دیجئے کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جانور کو زبا کرتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس گوشت کو جلا دیتی تھی تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں کی گئی قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ تو قابیل نے حسد اور انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا تو حابیل نے جواب دیا کہ اِنَّمَا اَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یہ قربانی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتے ہیں جن کے دل میں کوئی دکھاوے کی نیت نہیں ہوتی نمود و نمائش نہیں ہوتا اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورہ حجی کی آیت ہے غالبا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں یہ تمہارے جانواروں کے خون نہیں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا قرب آصل کرنے کے لیے جانوار زبا کرنا یہ قربانی ہے اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہر امت میں یہ لازم رہی ہے پھر خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں بڑی تمناوں کے بعد اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور باپ کے ساتھ کام کاج میں تحمل کرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کا زبا کرنا دکھلایا گیا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا ابا تھی اے میرے پیارے بیٹے یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے انی اراف المنامی انی از بحک فانظر مادہ ترہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے تم کیا سمجھتے ہو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا قَالَ يَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہُ مِنَ السَّابِرِ دیکھیں کیسا کیسا آؤ نظرات ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب نظر آیا اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ تمناوں سے حاصل ہوا ہوا ایک بیٹا ہے بڑھاکپی کی عمر میں اس کو زبا کرنے سے کیا مقصد ہے کیوں زبا کروں کوئی سوال جواب نہیں کیا بلکہ فوراں سر تسلیم خم کیا اور بیٹے سے پوچھا اور بیٹے سے بھی اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ کہے گا تو میں زبا کروں گا اگر وہ انکار کر دے گا تو نہیں کروں گا اس لیے کہ تاکہ بیٹے کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ ذہنی طور پر اور دلی طور پر تیار ہو جائے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں اس کو زبا کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ظاہر ہے کہ تاجب ہوگا کہ کیوں ایسا کر رہا ہو سکتا ہے وہ مضاہمت کرے تو عمل زبا میں دکت پیش آئے اس لیے اسے پوچھا ہے اور بیٹے نے کیا جواب دیا اے میرے ابباجان آپ وہ کر گزریے جو آپ کو اللہ تعالی کا حکم ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ اسی عمل کی آدم لیکن اللہ تعالی نے فرمایا قد صدق تر روئیہ یا ابراہیم قد صدق تر روئیہ آپ نے خواب سچا کر دکھایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِوْحِ نَظِيمِ اور ہم نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو زبیحہ کے طور پر پیش کیا اور ان کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالی نے صرف آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں ایک مینڈہ جنتی پیش کیا اور وہ زبا ہوا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم و شان عمل کی یادگار ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنے آل اولاد سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو یہ اس کی یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو امت پر لازم کراتے دی مفتی صاحب قربانی اس قدر عظیم عبادت ہے تو کیا پھر ہر عورت مرد بچے بڑے پر واجب ہے ہر ایک پر نہیں دیکھیں اس کے لیے نصاب ہے اور ہر ایک پر لازم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کچھ شرائطیں مسلمان ہونا آقل والے ہونا مقیم ہونا مسافر پر نہیں ہے اسی طرح جو مجنون ہے اس پر نہیں ہے باقی مرد عورت کا فرق نہیں ہے جو بھی ان شرائط پر پورا اترے گا اور صاحب نصاب ہوں گا اس پر قربانی لازم ہوگی اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کو یہ غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ جو زکاة کا نصاب ہے وہی قربانی کا بھی نصاب ہے لیکن فرق ہے دونوں میں چار چیزیں تو وہی ہیں جو زکاة میں دیکھ جاتی ہیں سونا ہے چاندی ہے نقدی ہے مال تجارت ہے لیکن صدقت الفطر میں اور قربانی میں پانچویں چیز ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھا جاتا ہے ان پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی دو چیزیں مل کر نصاب کے بقدر ہو جائیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی چھے سو بارہ اشاریہ کچھ گرام چاندی یہ اگر اس کی مقدار ہو جائے اس کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد کسی کے پاس مالی ہے تو دو چیزوں کو ملا کر تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد سامان کا انصہ ہوتا ہے جو سال بار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے برتن پڑے ہوئے ہیں بہت بہتاشا کئی کئی سٹھ ہیں اور استعمال کی نوبت نہیں آتی ہے کپڑے بیس بیس تیس تیس جوڑے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد ہیں بقدر ضرورت تو ضرورت میں داخل ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں وہ زائد ہیں اسی طرح کسی کے پاس زمین ضرورت سے زائد ہے یعنی جو اپنی اس کی آمدن ہوتی ہے وہ کچھ حصے کی آمدن تو استعمال میں آتی ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے باقی وہ بیچ کر اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی شمار کی جائے گی تو اسی طرح جانوروں کا مسئلہ ہے اس کا اپنی ایک تفصیل ہے تو جو بھی ضرورت سے زائد سامان کو ساتھ شامل کر کے ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اور اس کے ساتھ ہو تو دو چیزیں مل کر نصاب کو پہنچ جائیں اور یہ سالے باون تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً پچاس پچپن کے لگ بگ پچاس پچپن ہزار کے لگ بگ بنتی ہے تو اتنی مالیت کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی لازم مفتی صاحب ایک الجن ہے آج کے بہت سارے دانشور اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے یہ رفاہی اداروں کو دے دینی چاہیے یہ رفاہی کاموں میں خرچ کر دینی چاہیے اس بارے میں ذرا شریع رہنمائی فرمائی کی دیکھیں یہ بہت بڑی ایک مغالطہ انگیزی ہے کہ قربانی کے بدل کے طور پر رفاہی خدمات کو پیش کیا جائے قربانی مستقل لے کے وعدت ہے اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں کسرت سے موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل موجود ہے تو اس وقت تو غربت اس سے بھی زیادہ تھی اس وقت تو رفاہی کاموں کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی دو دو مہینے تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولانی جلتا تھا صحابہ اکرام کی بھی یہی آلت تھی آپ نے سنا ہوگا کہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق خودی جا رہی تھی تو اس وقت تو کسی نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں میں اتنی بھوک ہے اتنی غربت ہے رفائی خدمت کرو ان کے ساتھ تامن کرو لیکن عدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال مقیم رہے عجرت کے بعد اور آپ نے ہر سال قربانی کی تو یہ کہنا کہ رفائی خدمات میں پیسے دے دیں اس کی آج کل زیادہ ضرورت ہے تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ رفائی خدمات کی اپنی جگہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھرپور تامن کرنا چاہئے لیکن قربانی کے بدل کے طور پر اس کو پیش کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یار آج اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے رفائی خدمت کر لو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ غریبوں کو پیسہ دے دو تو جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے جیسے زکاة ایک مستقل عبادت ہے جیسے روزہ ایک مستقل عبادت ہے جیسے حج ایک مستقل عبادت ہے اس کا اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا تو اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے اور واجب فریضہ ہے تو اس کا بدل رفائی خدمات نہیں ہو سکتی اور بعض لوگ یہ مغالطہ انگیزی بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقام میں یعنی صرف حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے اس کے علاوہ قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منعورہ میں دس سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی تو اس لیے یہ کہنا کہ رفائی خدمات میں پیسے دیں اور قربانی میں اتنا پیسہ زائے کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا ایک بات اور بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جانوروں کا خون بانے سے کیا فائدہ ہے یہ کوئی معاشی سرگرمی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس سے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلامی ممالک اگر بڑے بڑے جن کی بڑی آبادیاں ہیں جیسے انڈونیشیا ہے پاکستان ہے ترکی ہے سعودی عرب ہے چند موٹے موٹے مسلمان ممالک کو بھی اگر شمار کیا جائے تو چند سال پہلے کا سروے یہ ہے کہ چھے کروڑ سے زائد قربانیاں ہوتی ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی معاشی سرگرمی ہے اس لیے کہ جب قربانی کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ قربانی کے لیے جانور فرام کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے فارم بنا رکھے ہیں وہ اپنے ہاں جانور پالتے ہیں اور قربانی کے موقع پر وہ مارکٹوں میں منڈیوں میں لے کر آتے ہیں تو وہ جو جانور پال رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی تو نہیں پال سکتا وہ اس کو ملازمین رکھنا پڑتے ہیں وہ کتنے بڑا سلسلہ اس کے ساتھ ملازمین کا وابستہ ہوتا ہے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو گاڑی والوں کی سرویسوں کو فرام ہوتی ہے انہوں نے کتنی بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے پھر ان کو منڈیوں میں لانے والے ملازمین ہوتے ہیں ان کی دیکھ پال کرنے والے ان کو چارہ دینے والے پھر چارہ بیچنے والوں کے لیے کتنا بڑا سیزن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی کمائی کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس موقع پر اپنا روزگار ان کو ملتا ہے اور ان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ اس سے معاشی طور پر نقصان ہوتا ہے لاکھوں جانوروں کا خون با کرنا میں کیا ملتا ہے تو بہت بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے اور اس سے لاکھوں کرون لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ٹھیک مفتی صاحب قربانی کے جب اتنی فصیلت ہے تو قربانی کیسے کرنی چاہیے یعنی استعمال قربانی کرنی چاہیے یا جانور خود خرید کر اپنے ہاتھ سے زبا کرنا ان میں زیادہ افضل کیا ہے قربانی تو بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے تیرمزی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا عَمِلَ بْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اِحْرَاقِ الدَّمِ قربانی کے دن جانور کا خون بانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل لیبن آدم نہیں کر سکتا اللہ کے نزدیک روز اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی عمل لی ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا اور یہ قیامت کے دن جانور کے کھروں کے ساتھ اس کے بالوں کے ساتھ اس کے سینگوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرمائیں گے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَا كَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ اور جو خون بیتا ہے نا جانور کا زبا کرتے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے پہلے قبولیت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ زمین پر بہیں زمین پر بہنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس سے قبولیت ملتی ہے فَطِيبُ بِهَا نَفْسَا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی خوشدیلی سے کیا کرو باقی قربانی اپنے ہاتھ سے زبا کرنی چاہیے یہ عمومی آلات میں تو یہی حکم ہے کہ بہتر ہے کہ اگر کوئی آدمی زبا کرنا اچھی طرح جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے زبا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی اپنے ہاتھ سے زبا کیا کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ آپ نے 63 ٹھونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیا اور باقی آپ نے حضرت اہلی سے زبا کروا ہے سو اونٹوں کی قربانی آپ نے دی اپنے طرف سے اپنی امت کی طرف سے تو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا بہتر ہے لیکن اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس میں اگر ہم یہ کہیں لوگوں سے کہ اپنا اپنا جانور منڈی میں جا کر خود خریدیں اور پھر اپنے گھر میں لائیں اور اس کو کچھ دن خدمت کریں اور اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں یا اپنے سامنے زبا کروائیں تو اس میں بہت بڑا اندیشہ یہ ہے کہ منڈیوں میں بے تہاشا حجوم ہوگا اور جو ہمیں ابھی کرونا وائرس سے تھوڑی سی کچھ نجات ملنا شروع ہوئی ہے کہ آداد و شمار کچھ کم ہونا شروع ہوئے ہیں تو یہ پہلے جب ہم نے اتیاد کی تھی تو کم تھا سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم نے لاکڈاؤن کھول دیا مارکٹیں کھول دیں اور زور و شور سے ہم نے ہر جگہ اجتماع کیا تو اس کے نتیجے میں وائرس بہت تیزی سے پھیلا اور اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو گیا بڑے بڑے علماء اس کا شکار ہوئے کوئی شہادت کا درجہ ان کو ملا تو ہم تو ان شخصیات سے اور ان کی خدمات سے ان کے فیوز سے محروم ہو گئے تو اسی طرح اگر ہم نے اس وقت احتیاط نہ کی تو یہ اندیشہ ہے کہ پھر ہی ازحاق کے موقع پر قربانی اور منڈیوں کے اجتماعات قربانی کے موقع پر اجتماعات اور پھر عید کے نماز کے اجتماعات میں احتیاط نہ ہوئی تو پھر یہ وائرس کہیں دوبارہ نہ پھیل جائے بار کے ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر جب نرمی کی گئی تو دوبارہ اس وائرس نے ایک عملہ کیا اور پھر تیزی سے پھیلنا شروع ہوا بعض علاقوں میں تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کا شکار ہوں اس لیے ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ جو رفائی ادارے جو دینی مدارس ان کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ قربانی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر خریداری کر لیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر قربانی کر کے ان کو گوست بھی مائیہ کرتے ہیں جو اپنے اپنے احسے کا گوست لے جا سکتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوست نہیں لینا چاہتے تو ان کے جو احسے ہوتے ہیں ان کا جو گوست ہوتا ہے وہ پھر غربہ میں تقسیم ہوتا ہے اور بہت سارے پسمندہ علاقوں میں جہاں بچارے لوگ کبھی پورا سال گوست کم ہونے نہیں دیکھ سواتے ان تک وہ گوست پہنچتا ہے تو ایسے مستند ادارے کہ جو امانت دیانت سے قربانی کرتے ہوں ان کی معلومات حاصل کر کے تو اجتماعی قربانی میں حصہ لینا اس وقت کے آلات کے زیادہ مناسب ہے اس کا اعتمام کرنا چاہیے جانور خرید کر لائیں گے تو اس کو گلیوں معلومیں پھیرائیں گے بچے بہت سارے جمع ہوں گے اللہ گلہ ہوگا تو وہ ایک جشن تو ہوتا ہے لیکن ہر سال ہم کرتے ہیں تو اس سال اگر ہم اس جشن کی بجائے احتیاط پر عمل کرنے تاکہ لوگ اس بری وبا سے بچ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آخری دوست سوالیں ہیں عید کے حوالے سے عید الازحاق کے حوالے سے عید الازحاق عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے عید کا پیغام کیا ہے دیکھیں عید کا دن تو گزارنا چاہیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس میں دو راقت نماز واجب ہے وہ ادا کرنے کا احتوام کرنا چاہیے اور دوسرا عمل قربانی کا ہے اس پر تفصیل سے بات ہو جائے کچھ لوگ پھر بھی اپنے طور پر قربانی کریں گے تو وہ قربانی کریں پہلا دن سب سے افضل ہے دوسرا دن اس سے کم تیسرا دن اس سے کم تو یہ تین دن ہیں دس زلجہ گیارہ زلجہ بارہ زلجہ تین دن عید کے کہلاتے ہیں ان تین دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے تو قربانی دوسرا بڑا سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب سے ملنا اور اسوپیز کا خیار لکھتے ہوئے ملنا یہ بھی عید کے دن کا ایک اچھا عمل ہے اور اسی موقع پر ایک دوسرے سے ملا جاتا ہے اور خاص طور سے اس وقت ہم جن نالات سے گزر رہے ہیں اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں عید کے دن بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے گھروں میں پڑے ہوں گے ایسا تعلوں میں پڑے ہوں گے تو جہاں تک کسی کا بس چلتا ہے کسی کے لیے ممکن ہے وہ ان بیماروں کے پاس جائے ان کو تسلی دے ان کو حوصلہ دے ان کی بیمار پرسی کرے وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ خوشی میں اس طرح شریک نہیں ہو پا رہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے تو اور زیادہ محرومی کا شکار ہوں اور ان کو یہ احساس ہو کے دیکھیں آج عید کا دن ہے اور ہم سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا تو آپ اس سوپیز کا خیار لگتے ہیں وہ ان بیماروں کے پاس بھی جائیں ان بیمار پرسی کریں اور جو لوگ اس دورانیے میں فوت ہوئے ہیں تو اب یہ پہلی ایدارہ یہ ہے کہ بہت سار انہیں اپنے پیاروں کو کھویا ہے کسی نے اپنے والد کو کسی نے اپنے بھائی کو کسی نے اپنی بہن کو کسی نے اپنی بیگم کو کسی نے اپنے شور کو کسی نے اپنے بچوں کو تو یہ بہت ایک دکھ دے بات ہے ان خاندانوں کے لیے تو ان لوگوں کے پاس تازیت کے لیے بھی جانا چاہیے ان کے حسلے بڑھانے چاہیے ان کو سبر کرنے کے فضائل سنانے چاہیے سبر جمیل کی تلقین کرنی چاہیے اور ان کو تسلیق کلیمات کنے چاہیے تاکہ وہ اس موقع پر ان کا غم کچھ ہلکا ہو جائے ملنے جلنے سے ایک دوسرے سے باتچیت کرنے سے اصلہ دینے سے تسلی دینے سے بہرحال تسلی ہوتی ہے اس لیے شریعت نے تازیت اور عادت کے حکام دیئے تکبیر تشریق کا بھی اتمام تکبیرات تشریق کا اتمام تو عید کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ تو نوزل اجہ سے تیرہ ذل اجہ کی اثر تک نوزل اجہ کی فجر سے تیرہ ذل اجہ کی اثر تک تک تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے تو اس کا اتمام کرنا چاہیے مرد مناسب بلند آواز سے چاہے وہ انفرادی نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ان کو یہ کہنا چاہیے خواتین کو آشتہ آواز سے وہ یہ تکبیر پڑھنی چاہیے اور اس کا اتمام کرنا چاہیے اور ان تکبیرات کا بھی بہت بڑا سبق ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بار بار جو اللہ کی بڑھائی بیان کی جا رہی ہے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑھائی اور عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ توتے کی طرح زبان سے الفاظ ادا کر لینا اور اس کے معانی پر غور نہ کرنا اور دل میں اللہ کی عظمت کا استہزار نہ کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے دل میں اللہ کی بڑھائی اور عظمت کے سبق کو تازہ کرنا چاہیے اور یہ جائزہ لینا چاہیے کہ بار بار جو ہم اللہ کی عظمت اپنے زبان سے ذکر کر رہے ہیں اور یہ ایک گویا بہترین کلمات ایک نعرے کی صورت میں ہم ادا کر رہے ہیں تو کیا وہ عظمت دل میں بھی پیدا ہو رہی ہے جب اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے بلکہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے بلکہ اس کی منشاہ کو دیکھ کر چلتا ہے لیکن جس کی دل میں عظمت نہیں ہوتی آدمی اس کے بار بار کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے اس موقع پر کہ اللہ کی عظمت کے سبق کو تازہ کرو اپنے دل میں بٹھاؤ اور ہر وقت اس کو مستحضر رکھو تاکہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے تمہیں نجات ملے اور اللہ کی فرما مرداری کرنا تمہارے لیے آسان ہو اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے خاندانی رسم و رواج آ جائے معاشرتی رسم و رواج آ جائے کوئی دباؤ آ جائے کسی کا مطالبہ آ جائے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہمیں اپنے اللہ کی جس کی عظمت اور کبریائی کے ہم دن رات یہ گنگاتیں ہمیں اس کی حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے ہمیں اسے نظر انداز کرنا ہے لا تاعت لی مخلوقن فی معصیت الخالق اپنے خواہشات کی وہ قربانی کرنا اپنے خواہشات کی یہ سب سے بڑی قربانی تو یہی ہے ہمارے اندر جو سب سے ہمارا بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس اس کی مخالفت کرنا یہ تو اس کے بغیر تو اللہ کی اطاعت ہوئی نہیں سکتی چونکہ نفس تو امارہ بسوں ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو ان خواہشات کو دبانا اور ان کو قربان کرنا اللہ کے لیے یہ بھی قربانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے اور ان ایام تشریق میں تکمیرات تشریق کا ایک بڑا سبق ہے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے فلسفہ قربانی پر قربانی کس پر واجب ہے قربانی کس طرح کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی بتایا کہ عید کا دن کس طرح گزارنا چاہیے عید کے دن آپ نے جو بیمار ہے اپنے رشتہ داروں میں سے اس کا خیال رکھنا ہے جو وفاد پا گئے ہیں ان کے لیے عیسیٰ لے سواب کرنا ہے اور اپنے خواہشات کی قربانی کرنی ہے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کی قربانی بھی کرنی ہے گناہوں سے آپ نے بچنا ہے یہی اس عید کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ